تو ملیتا شیرابا پچھلے دن وہ کانپور میں گیا سر تو پانچھے لوگ آ گئے بولے بھائی صاحب آپ نے پچھلے ہفتے بہت مزہ لگایا میں نے کہا میں تو پہلی باری کانپور آیا پرسے کون نفتہ کے چلا دیا نہیں چلے جاؤں میرے کارکرام میں جو بیج سے اٹھ کے جاتا اس کو برے برے سپنے آتا راستے میں چکر کھا کے گر بھی جاتا دروازہ بند ملتا ہے واپس یہیں آتی ہے نہیں وہ اپنی بھوتک آوے شکتہ سے جا رہا ہے جس کو بھلوان آنے سے نہیں روکا جانے سے اپن کہاں روک سکتے ہیں میں یہ ملے کے سمجھ میں آ گیا ہے بڑا سمجھدار محمدہ ہے ائرپورٹ پہ مجھے مل گیا لکھنو میں میرا ڈپلی کے لئے بھائی جان آپ کی سٹائل میں سناتا ہوں خوب کما تھا میں نے کہا مجھے بھی سنا دے اس نے میری سٹائل پہ شروع کر دیا اچھا اس سٹائل میرا تھا لائن اس کی تھی اس نے شروع کر دیا بھیل لگ دیا پانی نہنا ہے تو ندی میں آؤ کنارے میں کیا رکھا ہے پانی نہنا ہے تو ندی میں آؤ میں نے کہا بیٹا اتنی گردن تو میری بھی نہیں ملتی ہے میں نے میری گردن ہلتی تو پیسہ ملتا ہے میں نے کہا پھر تو کما پانی نہنا ہے تو ندی میں آؤ کناروں میں کیا رکھا ہے پیار کرنا ہے تو باہوں میں آؤ اشاروں میں کیا رکھا ہے میں نے کہا بیٹا اس کی دوسری لائن بدل لے پورا دیش تجھ سے پیار کرے گا جیسے مجھ سے کرتا ہے اور اب میں نے اگر دوسری لائن صحیح صحیح صداری ہے تو اب آپ تعلی بجا کر بتانا میں نے کہا دیکھ پہلی لائن تو بیسے ہی پڑ پانی نہنا ہے تو ندی میں آؤ کناروں میں کیا رکھا ہے پیار کرنا ہے تو دیش سے بھی کرو ایسی ویسی باتوں میں کیا رکھا ہے پیار کرنا ہے تو دیش سے بھی کرو ایسی ویسی باتوں میں کیا رکھا ہے بڑے پیار سے آپ سب سن رہے ہیں مجھے تو جو لوگ ائرپورٹ لے لے آئے وہ ایک ڈرائیور صاحب کو اب ہے عوستی جی نے پہنچا ہے اچھا کہاں ہے عوستی جی اچھا آپ سامنے آجاؤں نچار لائن میں آپ کی پرشنسہ کر دوں اچھا 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 آدمی کو دل سے جوان ہونا چاہیے اچھا 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 پورے الہباد کی شان ہے ہم تو سمجھ رہے تھے دیوانند ہوں گے مگر یہ تو ڈبنگ کے سلمان کھان ہے پھر وکیل صاحب کو مزہ آگیا ہے وکیل صاحب بھی کمیٹی میں ہے بہت پیار سے دیکھو جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے تبدیب ماتا پتا کے ساتھ فلم دیکھنے جاتے تھے پورا تھیٹر روتا تھا ایسے گانے ہوتے تھے لطا جی کا گانا ہوتا تھا اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی رفی صاحب کے گانے ہوتے تھے ہم لاہے توفان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سمال کے تو ہمیں دیش بھکتی کی بھاونا جاگتی تھی ہمیں سندیش ملتے تھے میسیج ملتا تھا آج کل فلمیں کیوں بنتی ہیں کیوں لوگ دیکھتے ہیں گانے کیوں لکھے جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہیرو آکی پوچھتا ہے سیدھا میں ایسا کیوں ہوں میں ایسا کیوں ہم کیا بتائیں اپنے ماں باپ سے پوچھ پولیوں کی پانچ گونٹ پی لے دیتا تو ایسا نہیں پوچھتا مگر ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں اور فلم کا آنند لیتے جبکہ کوئی مطلب نہیں فلموں سے گانوں سے کتنے سارے ایسے گانے ہیں ایک دن تو 90 چیلنگ دیکھا ایک بھی سمجھ میں نہیں آیا پہلے ہی گانے میں ہیرو آکے کھڑا ہوتا گانا گارا میرے نینا ساون بھا دو رمجم رمجم برسے تیرے نینا ہے کہ ٹلو پمپ ہے دن بھا ہی ٹپک رہے مگر ہم دوسرا گانا لگایا دوسرے میں ہیروین آکے پوچھ رہی میری نیلی نیلی آنکھیں کیا کروں میں نے کہا پھوڑ لے بھگوان نے آنکھ دیکھنے کو دیا ہم سے پوچھ رہے میں نے کہا یہ بھی بے غیرت گانا ڈھنکا گانا نہیں ہے ہری منس رائے جی گانے لکھا کرتے تھے ان کے گیت آج بھی دھوڑائے جاتے نیرت جی نے گیت لکھا اچھا ابھی فلموں میں جو بیٹھے وہ فائی بی سٹار ہوتن میں رہتے کھیتی کبھی نہیں کیا اور گانا لکھ دیا پیسہ ملا اور گانا لکھا جورا جوری چنے کے کھیت میں چنے کا جھاڑ اتنا بڑا وہاں ہوئی نہیں سکتی ہاں ہاں گنے کا کھیت لکھو تو کوئی چانس بھی ہے چنے کے کھیت میں کئی کی جورا جوری ایک دن میں سکوٹر سے جا رہا تھا چنے کا کھیت دکھا میں انہوں کا ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں کیسے ہوتی جورا جوری اسکوٹر کھڑے کیا کھیت میں گھوسا وہاں جورا جوری نہیں ہوئی خجلی ہو گئی چنے کے کھیت میں خجلی ہوتی ہے مگر یہ جورا جوری لکھتے ہیں مادوری تکچیت آئی ایک گانے میں چھے چھے پکو چٹکے گا رہی میرا پیا گھر آیا میرا پیا گھر آیا اوہ رام جی ارے تو سبھی کے پیا گھر میں آتے ہیں کیا ہمارا پڑوس میں گھج جاتا ہے ایک تیرا ہی آگیا ہے مگر یہ خوضدار جی سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ گانا ایسا نہیں ہے ایسان میں نے کہا کیسا ہے چھے پکو تو اس کی دیوار ہے وہ چٹکی تو گردن باہر نکلتی میں نے کہا کیوں نکلتی وہ نے دیوار کے اس پار رام نام کا دمی ہے اس سے اس کی سیٹنگ ہے وہ اس کو بتاتی پیا گھر میں آتے ہیں تو مت آنا میرے تب سمجھ میں آیا اتنا خطرناک ہے گانا چار لائے کے قوتوں میں فلمی دنیا کے ہیرو کو سنانا چاہتا ہو فلمی دنیا کا ہیرو بھی گزب ڈھاتا ہے کیسے کیسے وہ پٹانگ گیت گاتا ہے ایک ہیرو ہیرویں کے پیچھے پیچھے آیا وہ بڑے پیار سے گیت گایا میں تجھے تیری خوشبو سے پہچان لوں گا یہ گانے کے بول میں تجھے تیری خوشبو سے پہچان لوں گا کہi دنیا بڑھ بھی غمصورت لڑکیوں پہ تیری ستا ہے پہلے یہ تو باتا تو آدمی ہے کہ کتا ہے سونسوں کے پیچھانتا ہے کہ دنیا بڑھ بھی غمصورت لڑکیوں پہ تیری ستا ہے پہلے یہ تو باتا تو آدمی ہے کہ کتا ہے ィ تیری ناک moles جان ہے دیش کا درد آپ تک پہنچاتا ہوں یہ درد آپ تک پہنچے تو آشیبات دیجئے گا یدی تیری ناک میں جان ہے تو پھر تو کاشمیر جا سارے آتنگوادیوں کو سن سن کر پکڑ کر بتا اس کے بعد تو ممبئی و گجرات میں آنا ٹرین جلانے والوں کو پکڑ کر بتانا تب جانو تیری ناک میں جان ہے اور تو جاسوسی کتوں سے بھی مہان ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنے والے ایک پیار سے انتین کبیتہ اس دور کی سناتا ہوں میں جی اس دور کی انتین کبیتہ کیونکہ میرے بات بہت سارے آتی تھی آپ کے بیچ میں ہیں ایسا ایسا ایک بس کی کبیتہ کی فرمائی سے ایک مند کی ایک کبیتہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں بہت سارے یہاں بچے دیکھ رہے ہیں نئی بیڑی کے بچے ہیں بہت تمیز والے بچے ہیں بومبے شہر میں ایسے شریف بچے نہیں ملتے میں نے تو اپنی زندگی کی پہلی نوکری ٹیچر کی جوائن کی پہلے دن اسکول گیا تو مجھے بچوں نے وہیں نبتایا بس پہلے دن ہندی پڑھانا تھا دو شبد بلیک بورڈ پر لکھا اوپر لکھا ستے اور نیچے لکھا بھرم میں نے کہا کوئی بچہ کھڑے ہو ستے اور بھرم میں انتر بتاؤ پہلے دن بچے نے مجھے نبتایا ایک بچہ بولا سر آپ پڑھا رہے ہیں یہ بلکل ستے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں آپ کا بھرم ہے میں وہیں شہی بھاگا میرے پیار اتنے خطرناک بچوں کو نہیں پڑھا سکتا میں دوسری کلاس میں گیا دوسری کلاس میں پھر دو شبد لکھے ہندی کے اوپر لکھا درگھٹنا اور نیچے لکھا دربھاد میں انتر کوئی بچہ کھڑے ہو دربھٹنا اور دربھاد میں انتر بتاؤ ایک بچہ کھڑا ہوا بولے سر آپ پڑھا رہے ہیں یہ بلکل ستے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں آپ کا بھرم میں پہلی بھی نبتایا مگر دوسری کلاس میں دربھٹنا اور دربھاگ میں انتر بتایا بولے سر آپ پڑھا رہے ہیں اتنے میں یہ چھت گر جائے تو یہ دربھٹنا ہے میں نے کہا شاباش وہ دربھاگ ہے بولے آپ پھر بھی زندہ بچ جاؤ تو ہمارا دربھاگ ہے بولے میں نے کہا ناک بچے تیسری کلاس میں میں نے کہا پہاڑے کہاں تک آتے ایک بچہ بولا آٹھ تک میں نے کہا آٹھ کا پہاڑا سناو اس نے ایسا ہاتھ باندھا ہو شروع ہو گیا مجھے دو یا تین لائن سمجھ میں آئی اس کے بعد میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہو سکتا آپ کے سمجھ میں آ جائے اس نے ریدم کے ساتھ شروع کر دیا آٹھ ایک کمات آٹھ دھونی سولہ آٹھ دیا چوبیس آٹھ چوکے یاں 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 آٹھ پنچے یاں 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 آٹھ چھکے یاں 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 آٹھ دھمسی میں نے کہا چوب یہ کس ٹائب کا پہاڑا آٹھ یا چوبیس تک تو ٹھیک ٹھیک آیا یہ یاں 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 یہ کیا ہے بولے سر پہاڑے کے بول بھول گیا دھنپوری آدھ اس نے دھن سونا دیا اتھرے خطرناک بچوں کو پڑھایا چوتھی کلاس میں میں نے مزاگ کیا میں نے کہا کلاس میں کوئی بیوکو بچہ ہو تو کھڑے ہو جاؤ پانچ بار بولا کوئی کھڑا نہیں ہوا چھٹوے بار میں ایک بچہ کھڑا ہوا میں نے کہا شاباش بیٹا آپ مانتے ہو کلاس کے سب سے بیوکو بچے ہو لڑکا بولا سر ایسی بات نہیں آپ اکیلے کھڑے تھے تو اچھا نہیں لگ رہا تھا اس نے وہیں نفتہ دیا موسیقا